سعودی عرب عمران خان کی حکومت کی مدد کو آ گیا دس عرب ڈالرز کی جدید آئل ریفائنری کا پہلا توفہ کفیہ طاقتوں کی عمران خان کو دھمکیاں مشکل وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دینا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سعودی عرب پاکستان کی تیس مشترکہ کمپنیوں کو اہم ٹاسک مل گیا پاکستانیوں کی تقدیر بدل گئی سعودی ولی اہد پاکستانیوں پر مہربان ایٹمی دھماکوں کے وقت کے بعد پاکستان کو سعودی عرب کی سب سے زیادہ ضرورت دوست وہ جو مسئیبت میں کام آئے پانچ سو فیصد محمد بن سلمان عمران خان کا دوست نکلا مشکلات سے دو چار پاکستانی معیشت کا بڑا سہارہ مل گیا شاہ سلمان کا پاکستانیوں کے لیے بڑا اعلان اب ہم پاکستانیوں کو سعودی عرب اور پاکستان دونوں جگہ نوکریاں دیں گے جو لوگ سعودی عرب سے واپس آ گئے اور پھر واپس نہ جا سکے ہم ان کو پاکستان میں ہی نوکریاں دیں گے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے وعدے کے پکے نکلے دوزار انیس میں کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا ہونے لگا ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی تیس کمپنیوں سے کیسے پاکستان کی تقدیر بدلے گی اور دس عرب ڈالرز کی آئل ریفائنری سے پاکستان کتنے عرب ڈالرز کمائے گا اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین سعودی عرب سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ پاکستان پر جب جب مشکل وقت آیا تو سعودی عرب ہی فرنٹ لائن پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا بھٹو کا دور ہو یا زیا کا نواز شریف کا دور ہو یا مشرف کا زرداری کا دور ہو یا عمران خان کا ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر معاشی پابندیاں ہو یا کوئی اور مشکل گھڑی سعودی عرب میں بھی اسی طرح کوئی بھی بادشاہ ہو سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اب تو محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے اور عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد دونوں ممالک مزید قریب آ چکے ہیں پاکستان میں دس عرب ڈالر کی لاغت سے جدید آئل ریفائنری کے منصوبے کی فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار سعودی عرب کا پاکستان کے معاشی پوٹینشل سے استفادہ کرنے کا اعلان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستانیوں کو بڑی خوشکبری سنا دی سعودی سفیر نے بتایا کہ پاکستان 22 کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ ایک بڑی اور امید افضا مارکیٹ ہے برادر ملک پاکستان میں موجود غیر استعمال شدہ اقتصادی اور تجارتی صلاحیت سے پائدہ اٹھانے کے لیے سعودی عرب کی نئی قیادت پرعظم ہے جہاں تک پاکستان میں سعودی آئل ریفائنری کے حوالے سے اپ ڈیرز کا تعلق ہے تو اس منصوبے کے لیے فیزیبلیٹی سٹڈی مکمل ہو چکی ہے اور منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے فروری 2019 میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک نے گوادر میں دس عرب ڈالر کی لاغت سے جدید آئل ریفائنری تعمیر کرنے کے حوالے سے مفامت کی یاداشت پر دستخط کیے تھے اس پروجیکٹ میں ایک عرب ڈالر کی لاغت سے پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کی تعمیر بھی شامل ہے اپنے تازہ انٹرویو میں سعودی سفیر نے کہا کہ او آئی سی کی میٹنگ کا پاکستان میں ہونا نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کی تیس مشترکہ کمپنیاں ہیں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک سوال پر نواف بن سعید المالکی نے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ کمپنیوں کی تعداد تیس سے زائد ہو چکی ہے خوراک، کیمیکل، آئل ریفائننگ فارما سیٹیکل، مادنیات، توانائی، تجارت، نکل و حمل مواصلات، مالیاتی قدمات اور ذاتی قدمات کے شعبوں میں کام کرنے والی مشترکہ سعودی پاکستانی کمپنیوں کی تعداد تیس سے زائد ہو گئی ہے ان میں سعودی پاکستان کمپنی سامبا بینک اور سعودی بیسک انڈسٹریل کوپریشن شامل ہیں سعودی عرب مختلف شعبوں خصوصاً تجارت سرمایہ کاری، ثقافت اور سماجی سرگرمیوں میں برادرانہ دو طرف تعلقات کو وست دینے کا خواہا ہے مذکورہ شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اب بھی بہت زیادہ امکانات موجود ہیں یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان ایک بڑی منڈی ہے جس کا خطے میں ایک اہم جغرافیائی اور اسٹریٹیجک مقام ہے ناظرین سعودی پاکستانی سپریم کوارڈینیشن کانسل کا قیام بھی دونوں ممالک کے درمیان وسیع البنیاد اور کسیر الجہتی تعاون کو بڑھانے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کے لیے ایک مستقل میکنزم فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر سامنے آیا ہے جو دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا نواف بن سعید المالکی نے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراحتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ مملکت اور پاکستان ایک ویجن پر متفق ہیں اور اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں دونوں برادر ممالک میں دانش مندانہ قیادت کی بدولت خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کئی دہائیوں سے سعودی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز عربوں کی ترسیلات زر وطن بھیجتے ہیں مملکت میں پاکستانی کارکنوں کی ترسیلات زر جون دوہزار اکیس میں ختم ہونے والے مالی سال میں سات عرب ساٹھ کروڑ ڈالرز تھی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی مزدوروں کی کل ترسیلات کا تقریباً چھبیس فیصد ہے اوورسیز پاکستانی مملکت کے بنیادی دھانسے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کا ویجن دوہزار تیس پروگرام مملکت میں پاکستانی کمیونٹی اور بالخصوص پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے زبردست اور امید افضا مواقع فراہم کرتا ہے ناظرین سعودی عرب افغانستان میں استحقام سلامتی تحفظ ترقی اور خوشحالی کا خواہا ہے کیونکہ افغانستان میں استحقام قطعے بالخصوص جنوبی ایشیا وستی ایشیا اور مشرق وستہ میں استحقام کا باعث بنتا ہے سعودی عرب افغانستان میں صورتحال کو بہتر بنانے اور انسانی بوران کو روکنے کے لیے ضروری امداد اور مدد فراہم کرتا ہے مملکت اور اس کی قیادت کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ہر مشکل میں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں مملکت تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی حمایت کرتی ہے جن کا مقصد اسلامی جمہوری افغانستان میں علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے فائدے کے لیے سلامتی اور استحقام کو بحال کرنا ہے پاکستان اور مملکت مثالی اور تاریخی شراکتدار ہیں جو مختلف بین الاقوامی اور علاقائی جغرافیائی سیاسی مسائل پر مشترکہ اور یقصہ مواقف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات اسلامی بھائیچارے افام و تفیم اور باہمی احترام پر مبنی ہیں دونوں برادر ممالک میں دانش مندانہ قیادت کی بدولت خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کئی دہائیوں سے سعودی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز عربوں کی ترسیلات زر وطن بھیجتے ہیں مملکت میں پاکستانی کارکنوں کی ترسیلات زر جون دوزار اکیس میں ختم ہونے والے مالی سال میں سات ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز تھی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی مزدوروں کی کل ترسیلات کا تقریباً چھتیس فیصد ہے اوورسیز پاکستانی مملکت کے بنیادی دھانسے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عید کا ویجن دوزار تیس پروگرام مملکت میں پاکستانی کمیونٹی اور بلخصوص پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے زبردست اور امید افضا مواقع فراہم کرتا ہے ناظرین سعودی عرب افغانستان میں استحقام سلامتی تحفظ ترقی اور خوشحالی کا خواہہ ہے کیونکہ افغانستان میں استحقام قطعے بلخصوص جنوبی ایشیا وسطی ایشیا اور مشرق وسطہ میں استحقام کا باعث بنتا ہے سعودی عرب افغانستان میں صورتحال کو بہتر بنانے اور انسانی بوران کو روکنے کے لیے ضروری امداد اور مدد فراہم کرتا ہے مملکت اور اس کی قیادت کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ہر مشکل میں بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں مملکت تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی حمایت کرتی ہے جن کا مقصد اسلامی جمہوری افغانستان میں علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے فائدے کے لیے سلامتی اور استحقام کو بحال کرنا ہے پاکستان اور مملکت مثالی اور تاریخی شراکتدار ہیں جو مختلف بین الاقوامی اور علاقائی جغرافیائی سیاسی مسائل پر مشترکہ اور یقصہ مواقف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات اسلامی بھائیچارے افام و تفیم اور باہمی احترام پر مبنی ہیں